موسیقی 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 تو پھر آپ نے کاشن اکسسائز کیوں نہیں کیا جب آپ کو معلوم تھا کہ ڈرم کے وزٹ کے وقت یہ سب انفرمیشن تھی تو آپ نے اکسسائز کیا کیا آپ نے کتنے پولیس کو جاں آکیا کتنے پیرامیلٹر فوسس کو آپ نے بلائیا اور پھلے عام چھوڑ دینا اور ماب جو ہے جا کر کسی کو مار رہا ہے درگا کو جلا رہا ہے یعنی یہ تو پورے اس کے ویڈیوز ہیں اس کو کمونل رائٹ کہنا غلط ہے بالکل یہ یہ کمونل رائٹ نہیں ہے یہ تو گورنمنٹ ان پاور کی طرف سے پوری تائر کی جاری ہے ان لوگوں کو کیا وائلز کرو کچھ نہیں ہوگا ہم نے پوری دنیا نے دیکھا ان ویجولز کو کہ چار لڑکے نیچے پڑے ہیں اور پولیس کی طرف ان سے کہا جا رہا ہے کہ جنگن من پڑو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم وندے ماترم پڑو اور پولیس کہہ رہے ہیں کہ تم کو آزادی چاہیے زخمی پڑے ہوئے وہ چار کے چار بچے کہ سٹیزنز کی ڈگنیٹی یہی ہے ہمیشہ کے پاس ہم تو یہ امید کر رہے تھے کہ دوہزار دو کا ایک تل تجربہ اس وقت کے چیف منسٹر اور موجودہ پرائیم منسٹر نرندر موڈی کو ہوا ہوگا ہمیشہ کو بھی ہوں گے کہ اس وقت ایم ایس ہوم تھے مگر کچھ تجربہ حاصل نہیں کیا لوگ اب تک گورنمنٹ آف ہنڈیا کی طرف سے کوئی کنڈمنیشن نہیں ہوتا ہے ساتھ سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے کھڑا اور روپے کی پراپرٹیز کو جلا دیا گیا یہ تو گورنمنٹ خاموش کیوں ہے ویڈیوز نکل رہے ہیں نیچے نوجوان لڑکے پڑے ہوئے ہیں کہ سیڈیزنز کی ڈگنیٹی کچھ ہی نہیں ہے اور مار کر پولیس ان سے کہہ رہی ہے اور پھر کئی ویڈیوز ہیں کہ پولیس خود پھتراؤ کر رہی ہے بلکہ پولیس شاہ دے رہی ہے پروک کر رہی ہے لوگوں کو کہ مارو بندے پھتر اٹھا کر ماریے تو اس کو کمونل رائٹ نہیں کہا جا سکتا یہ کمونل رائٹ نہیں ہے یہ سر آپ کمونل رائٹ کی بات کر رہے ہیں کمونل رائٹ اس کو نہیں بولا جا سکتا لیکن آپ بھی بول رہے ہیں کہ مزار جلائے گیا ٹائمنگ کو لے کے یہ جو وقت ہے اس وقت کو لے کے اس طرح کی چیزیں کرنا ایک مسلمانی وقت پسٹل لے کے سریان لے رہا رہا ہے بلکل صحیح یہ سب ہے نا آپ کو بات اور ایک ایم پی ایک ڈسپلینڈ ایم پی آپ کو کئی بار نوازہ کیا ہے بیسٹ ایم پی کے اس سے آپ کنڈیم نہیں کرنا چاہیں گے میں کل ہی کنڈیم کیا ہوں میں کل رات میں ہی وائلنس کو کنڈیم کیا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بی جے پی سرکار کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وزٹ کے دوران یہ گورن ہوتی ہے تو پھر آپ کے پاس اگر انفرمیشن تھی تو آپ نے روکا کیوں نہیں آپ ہی کا ایک سیمیلے ڈی سی پی کے ساتھ کھڑے ہو کر کیا اس ایک سیمیلے کو نہیں معلوم کہ ٹرمپ آ رہا ہے کیا وہ ایک سیمیلے یہ کھڑے ہو کر ڈی سی پی کے ساتھ جب یہ الٹی میٹم دیتا ہے وہ اکیلہ کہہ رہا ہی کہ اس کی پارٹی نے اس سے کہا ہے وہ کھڑے ہو کر کنسرن ڈی سی پی کے ساتھ کہتا ہے کہ الٹی میٹم دیتا ہے کیا دیز ہوا ہے آپ نے تو پورا محول کو خراب کر دیا نا آپ کھڑے ہو کر پورا محول کو خراب کر دیئے اور آپ دیکھتے جائیے پولیس کا جو روئیہ ہے جامیہ میلیاں میں گھسکر مارتے ہیں ایک بچے کی آنچ چلے جاتی ہے جینیو میں سٹوڈنٹس کو پیٹا جاتا ہے اور وہ آرام سے نکل جاتے ہیں وکیلوں سے لڑائی ہوتی ہے پولیس کچھ ریاک نہیں کرتی اور پولیس دھرنا دیتی ہے اور پھر کل اور جو ویڈیوز آ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے پھر چاہے کوئی بھی رہنے دو کسی کو بھی اختیار نہیں ہے وائلنس کرنے کا مگر یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے ابھی تک سرکار طرف سے کنڈیمنیشن کیوں نہیں ہوتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ سازش ہیں ہندوستان کی ایمیز خراب کرنے کی بھئی یہ سازش اگر ہے تو پھر اس کے لیے آپ نے روکا کیوں نہیں آپ خاموش کیوں ہیں اتنا سرکار خاموش کیوں ہیں کیسے آپ کا ایک ایمیلے ایک سیمیلے کنسرن ڈی سی پی کے ساتھ کھڑے ہو کر الٹیمیٹم دیتا ہے کیسی آپ کی پولیس اس طرح کا بڑھتاؤ کرتی ہے بچوں کو نیچے مار مار کر لٹا کر آپ کہتے ہیں جنگنمن پڑھو مندی مہاترم پڑھو نعرہ لگاؤ تم کو آزادی چاہیے کوئی ڈگنیٹی ہے ہی نہیں ہے سیڈیزنز کی فائر فائر انجنز نہیں آتے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پولیس ہم کو پروٹیکشن نہیں دے رہی ہے پوری مارکٹ جل گئی ٹیل کی پوری مارکٹ برباد ہو گئی یہ کیسے ہو رہا ہے وہی کیپٹل ہے نا پورا نورتیز جلی اچھا کرفیو آپ نے کیوں ایمپوس نہیں کیا جلدی میں یہ کہہ رہا ہوں پھر سے کہہ رہا ہوں یہ کمونل رائٹ نہیں ہے اس کو کمونل رائٹ بولنا غلط ہوگا یہ باز آفتہ ایک طریقے سے منظم طریقے سے پلاننگ کر کے پورا کیا گیا ہے اور تماشا ہی بنی بچی ہیں سب لوگ کیا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایمٹی سی اے پروٹیسٹر سورگرز ایک بات بتائیے ایک بات بتائیے یہ تو یہ تو ڈیفرنسیشن بلکل بے اوکفی کی بات ہے پرو سی اے تو گورنمنٹ ہی ہوگا نا پھر اگر آپ کریں گے پرو سی اے تو گورنمنٹ ہوگا پھر تو پھر گورنمنٹ انوال بھائی کا اس میں بتائی آپ اگر کوئی کرے پرو سی بلکل بھائی تو یہی کہہ رہا ہوں نا تو پرو سی اے انٹیز یعنی پرو سی اے جو ہے گورنمنٹ ہوگی پھر ہو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ایک سی میلے ڈی سی پی کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ بکواس کرتا ہے الٹی میٹم دیتا ہے تھرڈ دیتا ہے میڈیا ریپورٹ کر رہی ہے کہ پھتر اتارے گئے ویڈیوز ہیں کیسے اس درگاہ کو جلایا گیا سب کے ویڈیوز ہیں لڑکوں کو مارا پیٹا گیا آپ بتائیے کہ انوراک تھاکر جو بیان دیئے تھے کہ انوراک تھاکر کا پرسنل بیان تھا نہیں تھا انوراک تھاکر کا پرسنل بیان ان کو بولا گیا تھا یہ ان کا ایک سی میلے جو کہا وہ بات اس کا پرسنل نہیں تھا اس کو پارٹی نے کہا تھا اب سنیں آپ اب اس کے بعد کیا ہوگا ایک دو دن کے بعد موڈی تھی آئیں گے اور من کی بات کہیں گے کہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے پھر خاموش ہو جائے گا سائلنس کب تک مینٹین کرے گی گورنمنٹ یہ سائلنس کیوں مینٹین کرے گا اب تک کنڈیمنیشن کیوں نہیں آتا سرکار طرف سے آخر اتنی دیر کیوں ہوتی میٹنگ لینے کے لیے کیوں پولیس کو نہیں ہوتا رہا یہ ہمارا دیش کا کیپٹل ہے یہ کوئی ویلیج نہیں ہے کوئی گاؤں نہیں ہے دیش کا کیپٹل ہے سر یہ اور پورا نورتیش میں اس طرح کی بربادی ہوتی ہے تو پھر کیا کیا میں سے جا رہا ہے اسی لئے کمونل رائٹ کہنا غلط ہوگا سر پارلیمنٹ میں آپ کے لیے تیشن ریٹی صاحب آپ کے بغل کے کانسیونسی سے ایم پی بھی ہیں منسٹر ہے کلیک نہیں ہے وہ سرکار منسٹر ہے وہ یہ بولیے نا پارلیمنٹ میں اور منسٹر بھی ہیں ایم ایم ایس ہوم ہیں تھوڑی در پہلے ہیدراباد میں انہوں نے کہا ایک ایسی کیا ایسے سو ایسی بھی آ جائیں گے تو یہ پیچھے نہیں ارے وہ چھوڑ دو نا آپ یہ وائلنس کیوں ہوا ان کو بولو بولو ان کی ناک کے نیچے وائلنس ہو رہا ہے کیوں ہیدراباد میں پڑے ہوئے ہیں جائیے دلی کو دلی کو جائے کنٹرول کریے یہاں کیوں بیٹھ کے مٹھائی کھا رہے آپ کب تک میرے نام کی مٹھائی کھائیں گے جائیے آپ کو ایم ایس ہوم بنایا گیا ہے ڈلی جائیے ڈلی کو کنٹرول کریے ساتھ لوگ مر چکے ہیں اب یہ بھی خبر آئی کہ ایک اور موب نے کسی کو مار دیا لوگ مر رہے ہیں یہاں وہاں جائیے ہیں ڈلی کو وہاں جائیے جا کے آنگ بجائیے وہاں پر کب تک میرے نام کی مٹھائی کھا کر رہیں گے جو آپ کی ذمہ داری وہ نہیں کر پا رہے ہیں کیسے کیا ہو رہا ہے ہوم مینسٹری میں لوگ بڑی امید لوگ بی جے پی کے لوگ بولتے ہیں کہ امیچہ کیا ہو رہا ہے پھر بتائیے کیا پیٹل کے اندر ایک نہیں جامیاں ہو گیا جے نیو ہو گیا الیکشن میں اس طرح کا باتیں کہیں گئی اب کل جو حرکت ہوئی اور آج بھی ہو رہا ہے کمپلیٹ ناکامی ہے اس میں بی جے پی گورنمنٹ کی پوری ناکامی اور وہ ذمہ دار ہیں اس کے سیدہ کارناتکا unit of the congress says that امیچہ is the most incompetent home minister i cannot answer for congress party do you believe that no i i cannot answer for congress party i will never answer for congress but do you believe that he is an incompetent home i i believe that this whole thing cannot be called a communal right it started because of an ex-bjp mla he stood shoulder to shoulder with a concerned dcp who's an ips officer openly gave an ultimatum and i am of the opinion and i firmly believe that that ex-bjp had the tacit approval of his party and that is why he said that and there that is the point where this violence started there are media reports genuine media reports that stones were brought in and kept at certain places there are media reports especially of your own network and your sister organization times of india photographer wherein he was when he was taking photographs he was asked by this so-called pro-caa protesters and respect for what is dignity of citizen that injured people are lying on the ground and the police is telling them read jan gunman read one day matram where is the dignity of citizen and why is the government quiet on it and if the government believes that a foreign dignitary is coming to india then why if you had specific information why didn't you have enough police forces why didn't you impose curfew immediately why did you allow that whole tire market to be burnt down why didn't you give protection to the fire engines to go and extinguish the fire over there that is why I say that this is not a communal right this cannot be called a communal right sir namaste trump johua joh pura iogen hua ya unka visit unka visit ko lekar bharat ki ha sothen ki achcha sign sir dillie jal raha a a ptrum ki fikr hai dillie jal raha hai bharat k bharat ke capital ke rhen wale loggon ka ghar jal raha hai gharib pit raha hai puri market jal raha 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 may kya bono sir mujhe apni dillie fikr hai mujhe dillie ki raas dhani me joh joh jihe nangga nach ho raha hai us ki fikr hai mujhe fikr nai hai trump ki mujhe her kis fikr nai mujhe apni dillie ki jantah ki fikr hai citizen ki dignity ki fikr hai us pa do kya 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 jata hai kib tk hem luk srif gori chumri ko dhikkar kus ho jate rhen ghe aray dillie 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 pe joh raha hai capital me ho raha hai nai is se bada or bedbخت ki bhat kya kya jal kya kya besides kya 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 irs پوٹوز آ رہے ہیں کہ بیکری کو لوٹا جا رہا ہے سامان کو لوٹا جا رہا ہے کیا ہے بتائیے آپ ہی جبکہ یہاں پہ ورلڈ کا سب سے بہترین آیا ہے ایمیٹی سٹیٹس کا پرسنٹ آیا ہے اور جیسا آپ الزام لگا رہے ہیں کہ سرکار خود کلیئے سٹیٹس پانسرڈ ہے تو کیسے کوئی جو گورنمنٹ ہے یہ دیگنیٹری آیا ہوا ہے دلی میں اس کے چلتے ایسے کر سکتی ہیں امریکہ میں ریلیجیس فریڈم کی ہیرنگ ہونے والی ہے تو یہ تمام لوگ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس دیش میں اپنی طرح سے چلائیں گے آپ کے بولنے پر نہیں چلائیں گے اس کا جواب کے سوال کا جواب یہی ہے کیا سرکار روکنے سکتی تھی اپنے کپیل مشرا کو اس کو ایک سمیلے کو کیا سرکار ایمیڈیٹلی کرفیو ایمپوس نہیں کر سکتی تھی کیا سرکار کے پاس سپیسیفک انفرمیشن جب تھا کہ وزٹ ہونے والا ہے اور یہ حرکت ہو سکتی ہے تو پھر آپ نے کیا ریا کیا یہ آپ کی فیلیر ہے آپ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم اس طرح چلائیں گے ہمارے دیش کو آپ کا سائلنس کیوں ہے بتائیے بھرتنا ایک ہی سائلنس کیوں آپ یہ کر رہے ہیں سر مسلمانوں میں بھی کیا ہوگا میں بول رہا ہوں مسلمان ہندو آپ بول رہے ہیں یہ بتائیے کہ وہ جو لڑکے کو مارا گیا جس کو آپ کے جو ریناون فوٹوگرافر ہے جو ایک ادمی بیچ پہ پڑاوا ہے لٹوں سے مارا جا رہا ہے کون ہے بھائی وہ اور جو ایک سیملے کا ریلیزن کیا ہے بتائیے بلیزن کی بات کر رہے ہیں کون ہے وہ شروعات کانسے ہوئی پھر اتنا اتنی تیزی کے ساتھ یہ بڑھتا ہے کئیسے ہوتا ہے کمونل رائٹ نہیں ہے پرساد صاحب یہ کمونل رائٹ نہیں ہے میں بارے بار کہہ رہا ہوں آپ کو یہ کمونل رائٹ نہیں ہو سکتا آپ کا میڈیا کے ریپورٹرز کو پیٹا گیا ان سے پوچھا گیا کہ تم مسلمان ہو ہندو ہو ٹائمز آف انڈیا کا ریناون فوٹوگرافر کا آج سٹیٹمنٹ اخبار میں ہے کتنے لوگوں کے ہندو اخبار میں ریپورٹ ہے کہ کیسے روک روک کر نام پوچھ کر ایک آٹو والے کو مارا گیا جباتیں معلوم ہوا کہہ رہے وہ تو اس مذہب کا نہیں ہے کیا ہو رہا ہے پھر یہ بلکل صحیح ہے غلط ہے وہ بھی بلکل صحیح ہے غلط ہے وہ مگر شروعات کیا سے ہو رہی ہے اتنا سرکار چاہتی روک نہیں سکتی تھی اس کو آپ نہیں روک سکتے تھے اس کو کیپٹل آف انڈیا میں ہو رہا ہے ایک ایمو اے سوم ہیدراباد میں بیٹھ کر میری تعریف کر رہا ہے اتنا ناخلق ہے وہ اس کا کام دلی میں ہے یہاں ہیدراباد میں بیٹھ کر میرے نام کی مٹھے ہی کھا رہا ہے سر لیکن جو بیان بازی ہے اسے بی جے پی کی طرف سے بھی نہیں الگ الگ پارٹیوں کی طرف سے بھی اس طریقے بیان آتے رہے ہیں اور جس کو لے کر کافی زیادہ کہا جا سکتا ہے کہ ملٹیپل الگ الگ پارٹیوں سے الگ الگ طریقے کے بیان آ رہا ہے جو سنسٹیف ایشو کو اور دل سنسٹیف اور والٹائز کر رہا ہے اتنے دن سے پروٹیسٹ چل رہا ہے سی ڈبل اے این پی آر نظار سے اکھلا پیسفل پروٹیسٹ چل رہا ہے پیسفل پروٹیسٹ چل رہا ہے اتنے دن سے چل رہا ہے اور چلے گا پروٹیسٹ یہ کون کر رہا ہے آپ نے خود دکھایا نا بھائی ایک ایک ایکس ایم ایل اے ڈی سی پی کے ساتھ کھڑے ہو کر الٹی میٹم دیتا ہے اسی وہ ڈی سی پی کرس کیوں نہیں کیا اس کو تو کون ہو تھا میری موجودگی میں تھرٹ کرنے والا ڈی سی پی کے پریزنس میں وہ تھرٹ کرتا الٹی میٹم دیتا ہے کیا وہ ایکس ایم ایل اے کو نہیں معلوم کہ یو ایس کا پریزنٹ آنے والا ہے انڈیا کو کیا نہیں معلوم تھا اس کو بتائیہ اور پھر کنڈیم نیشن کیوں نہیں ہوتا خاموشی کیوں ہے اتنی ایم اے سوم کہتے ہیں کہ یہ جو بار بار پروٹیسٹ رہا کل رات میں آپ نے بھی ایک پروٹیسٹ ریلی کو آڈریس کیا اور جگہوں پر ایک پروٹیسٹ ریلی ہو رہی ہے کل دو ہیتر آباد نے پروٹیسٹ ریلیز کی یہ پروٹیسٹ ریلیز بے وزر کی ریلیز ہیں کیونکہ گورنمنٹ کا کوئی انٹینشن نہیں ہے کسی پرٹیکلر کمیٹی کو ٹارگٹ کرنا ان کو نکالنا اور جان بوچھ کر اپوزیشن پارٹیس میں یہ ایم اے سوم سے بلوں گا کہ دلی جائیے اپنے منترالے کا چار لیجیے دلی میں پولیس کو بھیجائیے اور جو وہاں پر وائلنس ہو رہا ہے آپ اس کو روکیے آپ دل ہیتر آباد میں بیٹھ کر وائلنس کو کنٹرل نہیں کر سکتے اس سے صاف ظاہر ہو رہا کہ آپ کی یہاں یہاں موجودگی اور دلی میں غیر موجودگی یہ پیغام دے رہی ہے کہ آپ کو بھی معلوم تھا اگر بڑھونے والی ہے ایجیبال سرکار کو اس پہ بلین گیم میں دلی سرکار لگی میں تو یہی آپ سے کہہ رہا تھا دلی کا جو ورڈک آیا میں تو پبلیکلی اس بات کو کہا تھا کہ آج کمپٹیشن کیا ہو رہا الیکشن جیتنے کے لئے کہ سب سے بڑا ہندو کونے میں تو یہ بات کہا تھا آپ سے آپ نے اس پر بھی تنخید کی آپ نے اس پر بھی آپ نے سوالات اٹھائے اب دیکھ لیا نا آپ نے پر صاحب کیا یہ نہیں لگتا کہ یہ جو لانگیسٹ جو دھڑنا ہو رہا ہے بلوکیٹس ہو رہے ہیں روڈز کے اس سے لوگوں کو بھی تخلیف ہو رہی ہے اس کے اگرنس میں بھی ایک اینگر ہے بلوکیٹس کا خود سپریم کورٹ کے انٹرلوکیٹرز نے شاہین باق کے سلسلے میں جا کر کہا کہ پولیس دلی کی پولیس اور یوپی کی پولیس نے غیر ضروری روڈز کو بند کیا ہے انٹرلوکیٹر سپریم کورٹ میں ایفیڈیوٹ دیتے ہیں تو روڈز کو کھولیے کون روک رہا ہے روڈز کو اور اگر ہم پروٹیس نہیں کریں گے تو کیا کریں گے بتائیں آپ کیا بی جے پی نے انہا اندولن کا سپورٹ نہیں کیا تھا کیا ہر جگہ پہ ہوا تھا انڈیا گیٹ پہ بھی ہوا تھا کیا بی جے پی نے یوپی اے کے سمانے میں پروٹیس نہیں کیا تھا کیا اگر ہم پروٹیس نہیں کرتے تو انگریزوں سے آزاد ہی ملتی آج ہم کو اور میں عمید شاہ اور مریندر موڈی سے ایک ہی بات پوچھنا چاہ رہا ہوں اگر آپ کی سرکار نہیں ہوتی کسی اور کی ہوتی اور دلی میں واقعہ ہوتا تو آپ کا ریاکشن کیا ہوتا بتائیے آپ کیا ریاکشن ہوتا آپ کا کیا کیا نہیں کہتے آپ آپ سوچ لیجی اب آپ ہم تو یہ امید لگا کے بیٹھے تھے جو ہم غلط امید لگا کے بیٹھے کہ آپ کی موجودگی میں ہو رہی حرکت یہ آپ ہی کے ایک سیمیلے یہ کہتا ہے ہم پھر سے بیجی پی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آنگن میں ساپوں کو پال رہے ہیں اور یہی لوگ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے سر اشراعہ میں رس کانفرنس کرنے والے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ سوال پوچھے جائے گے تو کیا ریٹرنیشنل منچ پر جو ہے میں کیا وائٹ ہاؤس کا سپوکس پرسن ہوں کہ ٹرم سے کیا پوچھا جائے گا کمکورٹ کیا نہیں بولنا چاہیے جو ٹرم کو گلے مل کر مل رہے ہیں ان کو بولنا چاہیے نا جن کو لی جا کر محلوں کی نشانی دکھا رہے ہیں ان کو بولنا چاہیے نا ہم کیا بولیں گے بھائی میں ٹرم کے وزٹ کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا آج دیش کی راجدھانی جل رہی ہے دیش کی راجدھانی میں انسانیت سسک رہی ہے دیش کی راجدھانی میں بی جے پی کی ناکامی کی وجہ سے یہ وائلنس نہیں ہو رہا ہے بلکہ ایک سٹیٹ سپانسرڈ وائلنس ہو رہا ہے وہاں پر ایک کمنل رائٹ نہیں ہے مجھے اس کی فکر ہے جس کو ٹرم کی فکر ہے ان کے وزٹ کی فکر ہے وہ دیکھ لے ہم کو آج اس کی فکر ہے دیش کی جنتہ پریشانی آج وہاں پر